موسیقی کوریا جنگل موسیقی کیف نستفیدو من رمضان میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے تقربِ الٰہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن کس کے لئے جو اس کی پلیننگ کرتا ہے اس کے لئے مجھے اور آپ کو دس کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے نیتوں کو خالص کریں کوئی بھی عمل روزہ قیام صدقہ افتاری تلاوتِ قرآن ذکرِ الٰہی ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو تجھے وہ اپنا رب راضی کرنا ہے میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں نیت میں شہرت نیت کے اندر واہ واہ کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابلِ قبول ہونا تو دور کی بات یہ اللہ حضرت جلال کو پسند نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ الفاظ تم پڑھ لوگے رب تعالیٰ تُسے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے دوسرا طریقہ اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے کناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے کناہوں کا بوجھ اتاریے سچی توبہ ابھی سے کر لیجئے توبہ تنسوح کیجئے اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہیں بھولنی شاہیے اللہم انی اسألوک توبہ تنسوح قبل الموت اللہ میں تُسے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کر دی دوسری دعا اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمائے تیسے دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمض تک اپنے دین پر رکھنا توبہ کیجئے جب آپ یہ بوجھ پتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان بزاریں گے یہ بہت بڑا بوجھ ہے حلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئی ہے آپ نے بہت کام کرنے تیسرا طریقہ وقت کی تنظیم کیجئے وقت کی تنظیم لکھئے میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا المشارطہ والمحاسبہ اپنے اوپر شرط لگائیے میں نے کرنا ہے میں خود اپنا محاسبہ کروں گا سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سہریوں میں استغفار کرتے ہیں وقت کی تنظیم کیجئے اس وقت میں بیدار ہوں گا استغفار کروں گا میں سہری کروں گا اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشہور رہنا ہے اشراق پڑھوں گا میں نے فلامت سونا ہے فلامت آفیس میں جانا ہے فلامت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے اس وقت میں نے آرام کرنا ہے یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں لے سکے من علامت المقت اضاعت الوقت وقت کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے چوتھا کام ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دلوں میں یہ دلوں کی پکٹس صاف کر لو سجاؤ اس کی پیوریفکیشن پیوریفکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسن بغ عداوت عصبیت و تعصف نکال کے پھینک دو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سلف کہا کرتے تھے بہت تھوڑے عمل کرتے بہت زیادہ عجر ملتا راز کیا تھا بسلامت صدورہم و اخلاصہم ان کی سینے بڑے پیارے ہوتے تھے ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کا یمزان المبارک کے ان نایاب دنوں کو جس طرح اللہ پاک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے اس کو عطا کیا اسی طرح دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی چھوٹے چھوٹے وزائف اور اللہ کی تمام رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹھیں آج جو میں آپ کو وزائف اور رمضان کے تیس روزوں کے طریقے بتاؤں گے اگر آپ ان طریقوں کو اختیار کر کے الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام روزے جیسا کہ آپ یہ پہلے بھی رکھے ہوں گے لیکن جو اب آپ ان طریقوں کو اختیار کر کے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی یعنی آپ کی نسلیں یعنی آپ انشاءاللہ دوزک کی آگ سے دور رہیں گے قبرِ عذاب سے دور رہیں گے اور اللہ کی رحمت برکت سارا سال آپ پر پڑھتی رہے گی اسے کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ہی برکت اور فصیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور یہ صبر شکر عبادت کا مہینہ ہے اس مہ یعنی رمضان المبارک کی عبادت کا سواب ستر درجہ عطا کیا گیا جو کوئی بھی اپنے پرودگار کی عبادت کر کے ان کی خوشنودی کو حاصل کرے گا اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وزائف شروع کرنا بتاؤں گے سب سے پہلے رمضان کی ہر رات کو آپ نے اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت چاہیے ہیں تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے الحمدللہ قبول ہوگی نمبر دو رمضان المبارک کی پہلی شاہ جب نمازت تحجد ہوتی ہیں تو آسمان کی طرف اگر آپ مو کر کے بارہ مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں جو سپریم پہ چل رہی ہے لا الہ الا اللہ الحی القیون قائم على نفس بیمہ کا ثبت ان وزائق کے پڑھنے والے کو حو رز اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہو یعنی تحجد کی نماز کے بعد رمضان کریم میں یہ دعا پڑھتے ہو اور آسمان کی طرف مو کر کے جو بھی دعا کرتے ہو الحمدللہ توقع رب آپ کی ہر دعا کو اللہ وزائق کے پڑھنے والے کو بے شمار مہم پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کی جاتے ہیں واہ رمضان مبارک میں رسانہ ہر نماز کے بعد آپ اگر دعا مغفرت کو بھی تین مرتبہ پڑھنے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے دعا استغفر اللہ سے لکھ کر آپ نے ولا نشور یعنی ولا نشور تک آپ پڑھیں گے وہ بھی سکیون پر چلا دے گئی ہے وہاں سے آپ تمام وزائف کو نوٹ کریں اور ضرور اپنے نماز اور رمضان مبارک مہینوں میں ان کو اپنا ساتھ بنالے اور الحمد اللہ اب کی وفہ جو آپ روزے رکھیں گے تو اللہ پر رحمت اور فصیلت کے دروازے ہمیشہ کے لئے کھول دیں گے اس کے بعد رمضان مبارک کا جب تیس دن کا چاند یعنی کہ جب آپ افتار کرتے ہو روزے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے رمضان مبارک کے ہر دن کا چاند دیکھ کر اس آیات مبارک یہ سکرین پر چل رہی ہے آپ نے آیات ستر مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور یقین مانیں کہ آپ کے تمام گناہ جیسے ہی ستر مرتبہ مطلب کہ پوری ہوگی آیات مبارک آپ کے تمام گناہ مات کریں گے اور ستر دعائیں اللہ پاک جو بھی آپ مانگیں گے آپ کے پوری ہو جائیں گی یہ چوتھا پانک تھا جو رمضان کریم کے باہر میں بتایا گیا اگر آپ کو دعا میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پارہ نمبر اٹھائیس سورہ شورہ آیت نمبر جو ہے رمضان نمبر کا پہلا دن پہلا روسہ اس میں آپ نے کیا کیا بننا ہے اس کے بارے میں آپ بتایا جائے گا پہلے روسے میں بعد نماز فجر یا رحیم تین سو تیتیس مرتبہ بعد نماز زخر یا کریم تین سو تیتیس مرتبہ بعد نماز اثر یا ورسا تین سو تیتیس مرتبہ بعد نماز مغرب سور فاطرہ ایک سو تیتیس مرتبہ تین سو تیتیس مرتبہ اس لئے کہا یہ زکات کبیرہ ہے تین سو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر تیتیس مرتبہ ترمان چاروں کو پڑھ سکتے ہو یہ زکات سغیرہ ہے ٹھیک ہے آپ کو جو پسند لائے آپ ضرور پڑھ لجئے گا اور سکرین پر اس لئے چلا دیا گیا ہے تا کہ آپ کے لئے آسانی ہو سکے اگر آپ اور یقین مانے یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں کر کے اگر آپ روزے کا جو دن ہے وہ گزارتے ہو اور عشاء کے نماز کے وقت تراویوں کے بعد اگر آپ کوئی بھی دعا جس کی آپ کو بہت طلب تھی اور یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب اللہ پار اے کریم و شان میرے رب اگر آج میں نے آپ کی توفیق کے مطابق یا آپ نے جیسا فرمایا ویسا اگر میں نے روزہ رکھا اگر آپ کو وہ قبول ہے میں گناہ گار سیاہ گار بن لے گا وہ روزہ اگر آپ کو قبول ہے تو آپ میری مدد کریں اور جو ہوا میں مانتا ہوں اس آپ پہلے دن چدا آپ اکھے آنکھ کھولے بھی نہیں آپ کا الحمدللہ وہ کام ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے سے روزے کو افتیار کرتے ہو اور کوئی بھی اپنی دعا کو قبول کروانا جاتے ہو اور جن لوگوں کے پاس رزق کی کمی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ خدارہ یہ طریقہ افتیار کریں تو رزق بلندی ہوگی اور اگر دیکھیں رمضان المبارک میں بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں بہت سے آپ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان سے خمدردی کریں اور وہ آپ سے پیار کے طلب گا ہے ان کو کبھی نہ بھول یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں مالا ہے تو اللہ پاک آپ کی اوپر رحمتیں اور برکتیں پیش کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آس پاس کے اوپر نظر ڈالیں آپ اپنے جو صدقہ خیرات اس مہینے آپ کرتے ہو الحمدللہ اتنی بلندی اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کے دین کا دیا ہوا ایک سکہ آج کے دین کی دی ہوئی ایک خجور اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ایسی ہے کہ عرب کی جتنے بھی خجور کو آپ پک کر تو آپ کی ایک خجور کا اس رب کو تلاش کرو مسجد و مدارس بچی ہوتے ہیں چھوٹے ان کی مدد کر کے اگر آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تو یقین مانیں کہ ہمارا اسلام پھیلنا اور اس میں کم ہی آ جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں پہلے روزہ کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ دعائیں اور آج کے دل کا کیا ہوا کوئی بھی عمل رائیگا نہیں جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ رمضان کریم ایک ایسا عظیم مہینہ ہے یہاں پر لوگوں کے مغفرت کی جاتی ہے اپنی دڑھوں کے لئے مغفرت کریں ان کے اوپر تو بنوز بلہ اگر کوئی غلطی ہے کوئی قرض ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کے دعائے خیرے آفیت کی کریں اگر وہ حیات ہیں ان سے دعائیں اپنے والدین کی دعائیں ان کو ساتھ لے کے چلیں ان کا دل نہ دکھائیں اپنے ماں باپ کے قدموں کی خواہ کو اپنی چہرے پر لگاؤ اور اللہ سے دعا کرو یقین مانے کہ ماں باپ کی دعائیں بھی لگ جاتی ہیں اور رمضان مبارک کے بعد عید جب آتی ہے تو تمام اللہ باپ ایک دن کی اندر تمام اللہ باپ ایک دن کی اندر آپ کو اس کا صلح عظیم عطا فرماتے ہیں میں آپ سے دعا کرتی ہوں اپیل کرتی ہوں جس طرح رمضان کریم کے روزوں کے بارے میں بتایا جائے اور جو وظائف آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیش کیے جائیں رحمت وعظمت والے ضرور کریں روزے اختیار کرتے وقت ان کو ہکھ لیں یا پھر زبانی یاد کر لیں چھوٹے چھوٹے وظائف ہوں یقین مانے آپ نے کبھی اثر سے نہیں رکھے ہوں جیسے ان وظائف کو پڑنی سے آپ کو سوا ملے گا اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دی جائے اللہ حافظ